اعوذ اللہ علیہ الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامین این سین کاف اسی طرح آپ کی طرف اور ان رسولوں کی طرف جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں اللہ وحی بھیجتا رہا ہے جو غالب ہے بڑی حکمت والا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے اور وہ بلند مرتبت بڑا باعظمت ہے قریب ہے آسمانے کررے اپنے اوپر کی جانب سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور ان لوگوں کے لئے جو زمین میں ہیں بخشش طلب کرتے رہتے ہیں یاد رکھو اللہ ہی بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بھتوں کو دوست و کارساز بنا رکھا ہے اللہ ان کے حالات پر خوب نگبان ہے اور آپ ان کافروں کے ذمہ دار نہیں ہیں اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی زبان میں قرآن کی وحی کی تاکہ آپ مکہ والوں کو اور ان لوگوں کو جو اس کے اردگرد رہتے ہیں در سنا سکیں اور آپ جمع ہونے کے اس دن کا خوف دلائیں جس میں کوئی شک نہیں ہے اس دن ایک گروہ جنت میں ہوگا اور دوسرا گروہ دوزخ میں ہوگا اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے اور ظالموں کے لئے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اولیاء بنا لیا ہے پس اللہ ہی ولی ہے اسی کے دوست ہی اولیاء ہیں اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر بڑا قادر ہے اور تم جس عمر میں اختلاف کرتے ہو تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے طرف سے ہوگا یہی اللہ میرا رب ہے اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کے طرف میں رجوع کرتا ہوں آسمانوں اور زمین کو ادم سے وجود میں لانے والا ہے اسی نے تمہارے لئے تمہاری جنسوں سے جوڑے بنائے اور چپائوں کے بھی جوڑے بنائے اور تمہیں اسی جوڑوں کی تدبیر سے پھیلاتا ہے اس کے ماند کوئی چیز نہیں ہے اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے وہی آسمانوں اور زمین کی کنجیوں کا مالک ہے یعنی جس کے لئے وہ چاہے خزانے کھول دیتا ہے وہ جس کے لئے چاہتا ہے رزق و عطا پشادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے بے شک وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے اس نے تمہارے لئے دین کا وہی راستہ مقرر فرمایا جس کا حکم اس نے نو علیہ السلام کو دیا تھا اور جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف بھیجی اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا وہ یہی ہے کہ تم اسی دین پر قائم رہو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو مشرقوں پر بہت ہی گراں ہے وہ توحید کے بات جس کی طرف آپ انہیں بھلا رہے ہیں اللہ جسے خود چاہتا ہے اپنے حضور میں قرب خاص کے لئے منتخب فرما لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کی راہ دکھا دیتا ہے ہر اُس شخص کو جو اللہ کی طرف قلبی رجوع کرتا ہے اور انہوں نے فرقہ بندی نہیں کی تھی مگر اس کے بعد جبکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا محض آپس کی زد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اور اگر آپ کے رب کی جانب سے مقررہ مدت تک محلت کا فرمان پہلے سادر نہ ہوا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کیا جا چکا ہوتا اور بے شک جو لوگ ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے تھے وہ خود اس کی نسبت فریب دینے والے شک میں مبتلا ہیں پس آپ اسی دین کے لئے دعوت دیتے رہیں اور جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے پس آپ اسی دین کے لئے دعوت دیتے رہیں اور جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اسی پر قائم رہیے اور ان کی خواہشات پر کان نہ دھریے اور یہ فرما دیجئے جو کتاب بھی اللہ نے اتاری ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف کروں اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے ہمارے لئے ہمارے عمال ہیں اور تمہارے لئے تمہارے عمال ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی بحث و تقرار نہیں اللہ ہم سب کو جمع فرمائے گا اور اسی کی طرف سب کا پلٹنا ہے اور جو لوگ اللہ کی دین کے بارے میں جھگڑتے ہیں بعد اس کے کہ اسے قبول کر لیا گیا ان کی بحث و تقرار ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اللہ کا غزب ہے اور ان کے لئے سخت عذاب ہے اور وہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور عدل و انصاف کا ترازو بھی اتارا اور آپ کو کس نے خبردار کیا شاید قیامت قریب ہی ہو اس قیامت میں وہ لوگ جلدی مچاتے ہیں جو اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کا آنا حق ہے جان لو جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں وہ پرلے درجہ کی گمراہی میں ہیں اللہ اپنے بندوں پر بڑا لطف و کرم فرمانے والا ہے جسے چاہتا ہے رزق و عطا سے نوازتا ہے اور وہ بڑی قدرت والا بڑی عزت والا ہے جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لئے اس کی کھیتی میں مزید اضافہ فرما دیتے ہیں اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے تو ہم اس کو اس میں سے کچھ عطا کر دیتے ہیں پھر اس کے لئے آخرت میں کچھ حصہ نہیں رہتا کیا ان کے لئے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لئے دین کا ایسا راستہ مقرر کر دیا ہو جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا تھا اور اگر فیصلہ کا فرمان صادر نہ ہوا ہوتا تو ان کے درمیان قصہ چکا دیا جاتا اور بے شک ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہے آپ ظالموں کو ان عمال سے ڈرنے والا دیکھیں گے جو انہوں نے کما رکھے ہیں اور وہ عذاب ان پر واقع ہو کر رہے گا اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمال کرتے رہے وہ بہشت کے چمنوں میں ہوں گے ان کے لئے ان کے رب کے پاس وہ تمام نعمتیں ہوں گی جن کے وہ خواہش کریں گے یہی تو بہت بڑا فضل ہے یہ وہ انام ہے جس کی شبری اللہ ایسے بندوں کو سناتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمال کرتے رہے فرما دیجئے میں اس تبلیغ و رسالت پر تم سے کوئی عجرت نہیں مانگتا مگر میری قرابت اور اللہ کی قربت سے محبت چاہتا ہوں اور جو شخص نیکی کمائے گا ہم اس کے لئے اس میں اخروی ثواب اور بڑھا دیں گے بے شک اللہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پر جھوٹا بہتان تراشا ہے سو اگر اللہ چاہے تو آپ کے قلبِ ادھر پر صبر و استقامت کی مہر ثبت فرما دے تاکہ آپ کو ان کی بےہودہ گوئی کا رنج نہ پہنچے اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور اپنے کلمات سے حق کو ثابت رکھتا ہے بے شک وہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور لغزشوں سے درگزر فرماتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے اور ان لوگوں کی دعا قبول فرماتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمال کرتے رہے اور اپنے فضل سے انہیں ان کی دعا سے بھی زیادہ دیتا ہے اور جو کافر ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لئے روزی کشادہ فرما دے تو وہ ضرور زمین میں سرکشی کرنے لگیں لیکن وہ ضروریات کے اندازے کے ساتھ جتنی چاہتا ہے اتارتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں کی ضرورتوں سے خبردار ہے خوب دیکھنے والا ہے اور وہی ہے جو بارش برساتا ہے ان کے مایوس ہو جانے کے بعد اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے اور وہ کارساز بڑی تعریفوں کے لائق ہے اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کے پیدائش ہے اور ان چلنے والے جانداروں کا پیدا کرنا بھی جو اس نے ان میں پھیلا دیئے ہیں اور وہ ان سب کے جمع کرنے پر بھی جب چاہے گا بڑا قادر ہے اور جو مسئبت بھی تم کو پہنچتی ہے تو اس بدعامالی کے سبب سے ہی پہنچتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہے حالانکہ بہت سی کتاہیوں سے تو وہ درگزر بھی فرما دیتا ہے اور تم اپنی تدبیروں سے اللہ کو پوری زمین میں آجز نہیں کر سکتے اور اللہ کو چھوڑ کر بتوں میں سے نہ کوئی تمہارا حامی ہوگا اور نہ مددگار اور اس کی نشانیوں میں سے پہاڑوں کی طرح انچے بحری جہاز بھی ہیں اگر وہ چاہے ہوا کو بالکل ساکن کر دے تو کشتیاں سطح سمندر پر رکی رہ جائیں بے شک اس میں ہر سبر شعار و شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں یا ان جہازوں اور کشتیوں کو ان کے عمالے بد کے باعث جو انہوں نے کما رکھے ہیں غرق کر دے مگر وہ بہت سی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے اور ہماری آیتوں میں جھگڑا کرنے والے جان لیں کہ ان کے لیے بھاگ نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے سو تمہیں جو کچھ بھی معلومت آ دیا گیا ہے وہ دنیوی زندگی کا چند روزہ فائدہ ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور پائدار ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر توقل کرتے ہیں اور جو لوگ قبیرہ گناہوں اور بے حیائے کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ان کا فیصلہ باہمی مشورہ سے ہوتا ہے اور اس مال میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے خرچ کرتے ہیں اور وہ لوگ کے جب انہیں کسی ظالم و جعبر سے ظلم پہنچتا ہے تو اس سے بدلہ لیتے ہیں اور برائی کا بدلہ اسی برائی کی مثل ہوتا ہے پھر جس نے معاف کر دیا اور معافی کے ذریعہ اصلاح کی تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے بے شک وہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا اور یقیناً جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر ملامت و گرفت کی کوئی راہ نہیں ہے بس ملامت و گرفت کی راہ صرف ان کے حلاف ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی اور فساد پھیلاتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور یقیناً جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک یہ بلند حمد کاموں میں سے ہے اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے اس کے بعد کوئی کارساز نہیں ہوتا اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب آخرت دیکھ لیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں پلٹ جانے کی کوئی سبیل ہے اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ دوزخ پر زلت اور خوف کے ساتھ سر جھکائے ہوئے پیش کیے جائیں گے اسے چوری چوری چھپی نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے اور ایمان والے کہیں گے انہوں نے اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و ایال کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا یاد رکھو بے شک ظالم لوگ دائمی عذاب میں مبتلا رہیں گے اور ان کافروں کے لیے کوئی حمایتی نہیں ہوں گے جو اللہ کے مقابل ان کی مدد کر سکیں اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دیتا ہے تو اس کے لیے ہدایت کی کوئی راہ نہیں رہتی تم لوگ اپنے رب کا حکم قبول کر لو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں ہے نہ تمہارے لیے اس دن کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تمہارے لیے کوئی جائے انکار پھر بھی اگر وہ رو گردانی کریں تو ہم نے آپ کو ان پر تباہی سے بچنے کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا آپ پر تو صرف پیغام حق پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے اور بے شک جب ہم انسان کو اپنی بارگاہ سے رحمت کا ذائقہ چکاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے اور اگر انہیں کوئی مسئبت پہنچتی ہے ان کے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہوئے عمال بد کے باعث تو بے شک انسان بڑا ناشکر گزار ثابت ہوتا ہے اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکیاں تا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے بخشتا ہے یا انہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں جمع فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانج ہی بنا دیتا ہے بے شک وہ خوب جاننے والا بڑی قدرت والا ہے اور ہر بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ اس سے براہ راست کلام کرے مگر یہ کہ وحی کے ذریعے کسی کو شان نبوت سے سرفراز فرما دے یا پردے کے پیچھے سے بات کرے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے تور سینہ پر کی یا کسی فرشتے کو فرستادہ بنا کر بھیجے اور وہ اس کے اذن سے جو اللہ چاہے وحی کرے الغرز عالم بشریت کے لیے خطاب الہی کا واسطہ اور وسیلہ صرف نبی اور رسول ہی ہوگا بے شک وہ بلند مرتبہ بڑی حکمت والا ہے سو اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح قلوب و ارواح کی وحی فرمائی جو قرآن ہے اور آپ وحی سے قبل اپنی ذاتی درائیت و فکر سے نہ یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ ایمان کے شریح احکام کی تفصیلات کو ہی جانتے تھے جو بعد میں نازل اور مکرر ہوئیں مگر ہم نے اسے نور بنا دیا ہم اس نور کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت سے نوازتے ہیں اور بے شک آپ ہی سرات مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرماتے ہیں یہ سرات مستقیم اسی اللہ ہی کا راستہ ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے جان لو کہ سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں بے شک سچ فرمایا اللہ اسمت وادینے